اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توہید کرے ماد اللہ جا رسول پاک کی توہید کرتا ہے جا قرآن پاک کی توہید کرتا ہے اور کوئی مسلمان دیکھیں اور فوراً اس چال میں اس قسطہ کو مار ڈالتا ہے اس قلتلے میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس قسطہ کے قتل کے قساط میں ایک حیرت میں اس کو مارا ہے حضرت محبت میں اس کو قساط میں قتل نہیں کیے جائے گا یہی نبی پاک کا فیصلہ بھی ہے اور یہی حضرت فاروق آدم کے فیصلے ہیں یہی حضرت صدیق کے حضرت کا فیصلہ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اپنے گویرہ کے قتل کو دیکھ لیں جس نے خوشی ملائی کی سرکار کے مثال پر تو اس کو حضرت صحیح نابود عبر صدیق کی طرف سے حضرت فاروق آدم کے یہ فیصلے ہیں حضرت صمال علی کے یہ فیصلے ہیں تو تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی گستہ کو کوئی مسلمان بات ڈالتا ہے اس میں اگر پوچھا جائے تو اس کو بھی کام مانمی لے آتے جائے گا مانجید اس کو بھی پکٹ کر دینا چاہیے عدارت کرے مان بہت اور مجلس پر آدم اس کو یاکر اس کو مجلس پر آدمی بات کسی میں بیراؤ گا اللہ حضرت مجلس پر آدمی اب مسلمان تو بابر انکتر مجلس پر مجلس پر آدمی ایک موقع پر اگر یہ خود فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ شریعت کا قائدہ ہے کہ کساس میں اسے نہیں مرا جائے گا کیوں کہ اس نے دینی مقاسد کے لئے قتل کیا ہے یہ دین اسلام کا فیصلہ ہے یہ بات الحمدللہ میں لے جہاں مسلمانوں کی جہاں مزارٹی ہے وہاں بھی کئی ہے اور یہ میں نے ایٹ تو ایٹ سکائی پر بیٹھے ہوئے بھی ان کی موجود کی میں بھی کچھ دنیا کے سامنے یہ بات ہم نے کہی تھی اور پھر میں یہ بھی حق کرتا ہوں کہ ہمارا جو موقع ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں مو بھی دیا ہے زبان نہیں دیا اور اتنا جو بڑے نمو دیئے اس کو چھوئیوں کیا ہموں نکل سکتے ہیں کہ ہماری بات کو کیوں کیسے ہیں تو انہوں نے ہمارے بیت کر دی اگر ہم نے جو بات کر دی ہے ہمیں بات کر دی ہے الحمدللہ سکتا ہے صدقار اللہ اس کے غلاموں پاہ اپنا سکتا موجود ہے ہمیں کشید اس سے بات کروانے کی کیا ضرورت ہے اور ہم آج نہیں ہم تو آج سے پچیس سال پہلے ہوتھر کے وقت بھی ہم نے کہا رشتی کے وقت بھی ہم نے کہا اور یہ فاضح فاضح تو بتایا اس جور میں بٹی کے قتل کے وقت بھی ہم نے کہا جب شہر ممجر میں جیسے بیعا آپ جہرمین کے ساتھ سا موجود ہیں سنٹرل جیلہ اور میں ہم پہلے ہوئے اس وقت جب جستر جاوی اطبال بٹی کا عدالت کی اگر قتل ہوا تھا وہ رحمت مسیح کی کیس میں تب بھی اپنی یہ کہا تھا کہ مصطاف کوئی حق نہیں دیا جا سکتا تو وہ دندراتا تلے کسی بھی باہول میں بلکہ اس کا معاصمہ ضروری ہے اور ایسے وقت میں اگر کوئی عاشق مصطفیٰ اس پر فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے کو شریعت تسلیم کرتی ہے اور کساس میں اسے نہیں مارا جائے گا کیوں؟ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے فرمانی کیسا ہے یہ کہ عاشق فیصلہ ہے اور اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری موجودگی میں مرکز دیمات اہل سنت کا خاتم علی کے ایسیے سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں الحمدللہ حدالتوں پہ یہ فیصلہ صدای موجود کا واپس لینا پڑے گا اور آج وہ حالاتی قدیر مدین والے کمریک کا دور حکومت آ جب اس نے فیصلہ موجود کی آج مسلمانوں کے حکومت میں ایک عاشق رسول اگر فادی چڑھ جائے تو بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے اس لئے میں اعرام کر رہا چاہتا ہوں کہ ماری جماعتیں ذمہ دار ہیں مطبط عملی حرمہ مزبو ہے ماری جمعی صالت حضور صزر رسول صحان سوال سوال فاڑی حضور حضور صزرسل اللہ